موسیقی 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 پہلے آٹھ سو رپے کا ملتی تھی شرٹ اب وہ جو ہے آپ کو بتا ہے کہ بارہ سو تیرہ سو میں دستیاب ہے کیا کہتے ہیں بائیرز جب پہلے ہم پندرہ سو کی شرٹ تھی اگر ہم اس کو ابھی جو ہے اسی کا ریٹ سترہ اٹھارہ سو تو وہ کسٹمر جو ہے نا وہ کافی بیس کرتا ہے اس پر اور آپ لوگ کا کیا جواب ہوتا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہو رہے سب کچھ مثال میں یہ کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ کسٹمر یہ چیز نہیں دیکھ رہا کہ لان لینل جی کہاں پہ ریٹ پہنچ گئے بس اس وقت سے یہ کہ کسٹمر بیس وغیرہ تو کرتے ہیں اس بار مطلب رش کام ہے مارکیٹ میں رش ہے لیکن جا کہ کسٹمر بہت کام جو ہے پرچیزنگ وغیرہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کام ہوگی اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا سید بلاول شاہ سید بلاول شاہ یہ بتائیے گا کہ اس بار چونکہ گزشتہ سال کے نزبت مہنگائی بہت زیادہ ہے ڈالر بھی بڑھ گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ضافہ ہو گیا ہے کسٹمر کیا کہتے ہیں رش ہے مارکیٹ میں آتے ہیں بارگین کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں تو رسول مارکیٹ میں رش تو زیادہ ہے لیکن میں گھے کی وجہ تھے کارووار میں کافی تارے پرک پڑھیں تو اس وجہ تھے کسٹمر بارگین نہیں درور کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز میں کی ہوگی آپ کو اس بات کا پتہ ہے ڈالر بھی گانے کی وجہ تھے کافی تاری مشکلات میں ملک میں لیکن اللہ باک بہتر کرے گا انشاءاللہ کسٹمر بارگین نہیں درور کرتے ہیں کاروارے وہ جو پہلے روڈین ہوتی تھی کام کی اس طرق ہی نہیں ہے چونکہ فرس رمضان سے ہی مارکیٹ میں موجود ہیں مارکیٹ کو جانتے ہیں کیا کسٹمر کی کیا وہ ہے آپ آپس میں کلابریشن تو آپ دکاندار آپس میں بات کرتے ہوں گے کیا کہتے ہیں کہ کیا کسٹمر خوش ہے ناخوش ہے کمپلین کرتا ہے کیا کہتے ہیں کسٹمر دیکھیں جی کسٹمر کمپلین تو ضرور کرتے ہیں لیکن جو ہماری ڈسکسنگ ہوتی ہے وہ بھی کاروار کے والے تھے یہ ہوتی ہے کہ کافی تاری حد تک فرق پڑ گئے کام پہ لیکن کسٹمر ضرور کمپلین ضرور کرتے ہیں کیونکہ مہنگائی کی وجہ تھی کسٹمر جو پیشلے سالوں میں لیتا تھا بھی کافی حد تک مہنگائی ہوگی جس وقت سلو گئے کسٹمر راشت کافی ہے لیکن کام پہ سرکے نہیں ہیں لیکن یہ پر امید ہے انشاءاللہ ہم بھی دکندار لوگ بھی پر امید ہیں جتنے کرواری حضرات ہیں سارے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ابھی محلک میں تبدیلی آئی ہوئے تو کافی انشاءاللہ بہتر ہوگا مشکل ضرور ہے لیکن انشاءاللہ اللہ پاکستانی کرے گا ناظرین ہمیر صاحب موجود ہیں یہاں پر شاپنگ کرنے کے لئے آئے ہیں ان سے پوچھتے کہ ان کا کیا خیال ہے کیونکہ یہ تو خریدنے کے لئے آئے ہیں آپ دکانداروں کا دیکھ لیا ہے لیکن ان کا کیا مطلب سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شفقت نام ہے شفقت یہ بتائیے گا آپ یہاں پر شاپنگ کے لئے آئے ہیں ہر سال عید کی شاپنگ کرتے ہیں چاہے مہنگائی ہو نہ ہو پاکستانی عوام جو ہے نا عید کا بڑا حتمام کرتی ہے اس بار کیسا دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے کیا ریٹس ہیں خوش ہیں ناخوش ہیں دیکھیں مہنگائی تو ہے ایسے یو جلی جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ بھی امپیکٹ نہیں پڑا شاپنگ کے لئے لوگ نکلے ہوئے ہیں لیکن ورائیٹی بہت زیادہ ہے لیکن کوئی اتنا کالیٹی وائز چیز نہیں ہے اور ریٹس کافی ہائی ہیں لیکن یہ ہے کہ برینڈز کے ٹھیک ہیں انہیں ڈسکاؤنٹس اور آفز چل رہے ہیں تو اچھا برینڈز کا اچھا جا رہا ہے لیکن ٹھیک ہے کافی رش ہے آپ کی پرچیزنگ پار ڈسٹاب ہوئی ہے جہاں پہلے آپ بہت ساری جیسے کہتے ہیں کہ دو جوڑے لیتے تھے کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں پڑا اور ریٹس بیسے اتنا زیادہ کوئی بڑے نہیں ہیں اسی طرح ہی جو ہر سال جیسے ہوتے ہیں آل موسٹ ویسے ہی ریٹس تو اسی طرح کی ہیں تھوڑا بہت امپیکٹ بڑا ہے ضرور لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ بندہ کہے کہ پڑے تو وہ اس طرح نہیں ہے ٹھیک یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آفورڈبل ہے آفورڈبل تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ یوزلی جو روٹین پہلے کی چل رہی تھی اسی کے مطابق یہ ہے انیس بیس کا فرق ہے دکاندار تو کہتے ہیں کہ کسٹمر کمپلین کر رہا ہے کسٹمر ان سے یہ کہتا ہے کہ بہت مہنگے داموں ہیں بارگین بہت زیادہ کر رہا ہے دیکھیں اصل میں یہ جو باقی جتنی شاپس ہیں برینڈ کے علاوہ میرے سیال میں ان کے قولیٹی اتنی زیادہ ہر کوئی تو برینڈ نہیں خرید سکتا شاید آپ خرید سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی ہیں جو قولیٹی وائز اتنی چیز نہیں ہے لیکن پرائیسز ان کے برینڈ کے مطابق ہی ہیں برینڈ والوں نے یہ ہے کہ کافی ڈسکاؤنٹ بڑا چل رہے ہیں تو ان کے پرائیسز پھر بھی ان سے قولیٹی وائز قولیٹی بہتر ہے لیکن پرائیس ان کے ایکولی ہے لیکن جو شاپس والوں ہیں انہوں نے شاید زیادہ پرائیسز کافی آئی کی ہوئی ہیں میں نے دیکھا کہ اتنی کیونکہ قولیٹی وائز اتنی ہے بہتر چیز نہیں ہے لیکن پرائیسز جو ہیں وہ ہائی رکھی ہوئی ہیں شاید اس وجہ سے لوگ کمپلینٹ کر رہے ہوں گے چی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک خریدار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نظر شاہ نام ہے نظر یہ بتائیے گا یہاں پہ خریداری کے لیے آئے میں گزشتہ سالوں کے حساب سے اگر آپ موازنہ کریں تو اس سال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے کہ نہیں ہے مہنگائی تو ویسے ہے لیکن یہ ہے کہ وقت کے حساب سے مہنگائی تو ضرور ہونی ہوتی ہے یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کمپلینٹ پہ بھی ہر بندہ کہتا ہے جی کہ کمپلینٹ میں مہنگائی کر دی اس طرح ہو گیا لیکن مہنگائی کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ وقت کہاں جا رہا ہے اور یہ ٹائم کونسا ہے کہ اتنی مہنگائی ویسے بھی ہونی ہیں لیکن یہ ہے کہ ویسے میرے خیال سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا اس طرح کو کوئی مسئلہ ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لوگ بالکل خوش دیکھیں ہر بندہ تہوار ہے تہوار کی شاپنگ تو ہر انسان نے کرنی ہوتی ہے بٹ موسٹلی لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں جن چیزوں کی پرائز جو تھی آپ کہہ لیں کہ ہزار روپے تھی وہ بڑھ کے جو ہے نا پاندرہ سو ہو گئی ہے تو مہنگائی تو ہوئی ہے مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے حساب سے کیا مارکٹ پرچیزنگ پارک متاثر ہوئی ہے آپ یہاں پر آئے ہیں آپ نے شاپنگ کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہلے آپ پانچ چیزیں خریدتے تھے وہاں پہ آپ چار خرید رہے ہیں ہاں ایسا تو ہے بلکل یہ ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ظاہر ہے بندے کو ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے اپنا بجٹ بھی ہوتا ہے بندے کا اس کے حساب سے لینا پڑتا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی میرے خیال سے وقت کے ساتھ مہنگائی جو ہے وہ ٹھیک ہے انکم تو جوں کی تو ہے نا ہاں یہ بہت تو ہے انکم کی بہت تو ہے واقعی اتنی انکم نہیں ہے لوگوں کی جتنی جو چیزیں خریدتے ہیں وہ مہنگی ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے اگر تو وہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے ناظرین اسپکر میں موجود ہوں کمیرشن مارکٹ میں نومی گارمنٹس کے سامنے میرے ساتھ نومی گارمنٹس کے آنر نومی موجود ہیں اسلام علیکم والکم اسلام نومی یہ بتائیے گا مارکٹ کیسی جارہی ہے کسٹمرز آرہے ہیں کیا بولتے ہیں کیونکہ گزشتہ سالوں کی نزبت اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی جو ہے وہ بڑی ہے تو کسٹمر کا کیا مطالبہ ہوتا ہے بارگن بہت زیادہ کرتے ہیں یا خوش ہے ملک ٹھیک ہے کسٹمر تو اب ٹھیک ہے پہلے سٹارٹ میں جو رمضان تھا اس وقت تو کسٹمر نہیں تھے لیکن اب کام اللہ کا شکر ہے بہتر ہونا شروع ہے مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن اب کیا کریں لوگوں نے یہ تو منانی ہے مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی سیل جو ہے گزشتہ سالوں کے نزبت وہ کام ہوئی ہے کام تو ہوئی ہے لیکن کیا پتہ آپ آگے کچھ دن پڑے ہوئے ہیں ہو سکتے کہ آگے کچھ کام ٹھیک ہو جائے ویسے بھی کمرشل میں تو اکثر یوں ہی ہوتے کہ کام اینڈ کے دنوں میں ہی ہوتا ہے زیادہ ابھی فی الحال جو ہے وہ اس طرح سے مارکٹ میں بھی رش نہیں ہے ہاں اس طرح سے رش نہیں ہے بھی جس طرح سے مارکٹ میں رش اچھا تو پرچیزنگ کے لیے لوگ آتے ہیں تو کیا کچھ مطلب بارگین بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ نہیں بارگیننگ تو لازمی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہم نے بھی اپنا دیکھنے ہی ہوتا ہے سارا سسٹم تو آپ لوگ چیزیں مہنگی پڑ رہی ہیں مطلب جیسے آپ لوگ جہاں سے خرید رہے ہیں ہماری جو امپورٹیٹ مال آتا ہے ہمارا چائنہ کا اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ وہ جتنے بھی ہول سیلر تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن مہنگا ہوئے ڈالر بڑھنے کی وجہ سے تو وہ ہمیں چیزیں بہت مہنگی ملیں باقی جو لوکل ہے اس میں اتنا فرق نہیں پڑا لیکن جو امپورٹیٹ مال ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے امران خان صاحب کا کہنا تھا وہ خصوصی مراد دے رہے ہیں سرمایہ کاروں کو کاروباری حضرات کو کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مطلب آپ سب لوگ افیکٹ ہوئے ہیں کتنا افیکٹ ہوئے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی اس کا رسپونس نہیں ملا بجائے اس کے ہمیں مہنگائی ہوئی ہے نقصان نہیں ہوئے اس چیز کے کیونکہ ہماری جو امپورٹیٹ مال تھا وہ سب مہنگئی ہوئے تو کیا امید ہے اس گورنمنٹ سے اب آپ کو امید ہمیں گورنمنٹ سے تو نہیں اللہ سی ہمیں امید ہے مطلب حکومت سے بھی کوئی امید ہوگی کہ آئندہ اس کو مہنگائی کم کر پائیں گے یا نہیں کم کر پائیں گے آج میرے خیال سے اعلان ہوئے شاید کل پھر سے پٹرول بار رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک اندازے کے مطابق اندازے کے مطابق کل پھر بار رہا ہے تو یہ مہنگائی ہو رہی ہے ایسا تھوڑی کہ سستی ہو رہی ہے اب کیا کر سکتے ہیں ان کے ذہن میں کیا چیز ہے اچھے ناظرین میرے صرف موجود ہیں ایک ہول سیلر چونکہ میری دکانداروں سے بھی بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں چیزیں ہی مہنگی مل رہے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ ہول سیل پہ ان کو چیزیں کتنی مہنگی مل رہی ہیں ساڑی پچاس سٹھر پہ یہ ایک پیس پیشے سے مہنگا میر رہا اور جو پچھلے سال ہمیں کریڈٹ کرنا چاہتے سے وہ نکلتی اچھا اتنی سکتی ہوئی ہے کہ جو پیس ہمیں وہ کیش سے مل رہا جو مل رہا ہے آگے ہم دیتے ہیں کریڈٹ پہ اودھر سے اتنی رکبری نہیں ہو رہی کہ ہی اپنا نظام نہ درست کر رہی ہے نہیں اتنی پیسے نہیں آپ لوگوں کو بچت نہیں ہو رہی نہیں بچت ہو رہی ہے وہ اتنی نہیں ہو رہی کہ جتنی پہلے کی نسبت آدھی ہے مطلب خرچیں پر ٹھے پورے ہوں دے مسہ ہو بھی لیکن کام آگے دی نسبت فیفٹی پرسینٹ کام فیفٹی پرسینٹ کام جی اگے اسی پرسینٹ سے اب چاری پرسینٹ کام ہم ساری مارکٹوں میں پھر رہے ہیں کمرشل چھ بھی موٹی وزار بھی سادکہ بار بھی ٹینچ بھی اسلام آباد بھی اٹک بھی مدرے بھی سارے پھر رہے ہیں لیکن سب پریشان لوگ بیٹھے ایسے چاندے بڑی دکانوں والے جو ہیں نا ان کا کام ٹھیک ہے لیکن چھوٹی دکانوں والے اتنے پریشان ہیں تم جکین کرو کہ رو رہے ہیں بیٹھے رو رہے ہیں کہ ان کا کرایا بھی مارکٹ اس طرح سے نہیں ہے مدرہ اس سال ان کو کرایا بھی دینے کے لیے نہیں مجود کہ او نا تے ہلسلرہ نے پیسے دن دے نا اس کے پاس کرایا کو دن دے او اپنے بچے ہیں دے مرسا پورا کر دے مال ساڑھے کڑھوں لیلن دے تے او اپنے بچے ہیں دے خرچ کری جن دے سان نو جباب جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک طرف دکاندار یہ کہتے ہیں کہ مارکٹ میں گزشتہ سالوں کی طرح رش نہیں تھا کسٹمرز آتے اور کمپلین کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور بارگن تو وہ ضرور کرواتے ہیں دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں تو کسٹمرز کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی چونک اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے ابھی بھی پرچیزنگ پاور ان کی ہے کہ وہ اپنی تہوار کے لیے شاپنگ کر سکیں اور وہ پور امید ہے کہ مہنگائی پہ ہے وہ جلد کابو پالیا جائے گا اور آئندہ کے لیے بہتر ہوگا اسی کے ساتھ میں صدرہ ستی انسائٹ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ موسیقی